حضرت محمد بن سیرین اور حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ میں ان دونوں کا ایک زمانہ ہے اور یہ دونوں تابع ہیں ان میں سے ایک کا وصال ہوا انتقال ہوا حضرت محمد بن سیرین کا وصال ہوا یا حضرت حسن بسری کا وصال ہوا تو دوسرے تابع جو ہیں ان کے جنازے کے لئے نہیں گئے تو کسی نے ان کو پوچھا کہ آپ جنازے میں شامل نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میری نیت کا استہزار نہیں تھا تو آج نیت کا استہزار تو دور کی بات ہے ہماری نیت ہی دوسری ہوتی ہے تو پھر آمال آمال خیر نہیں رہتے تو یہ بنیادی چیز ہے تو جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی نیت کا استہزار اور نیت کی تنقی اس کو اپنے اوپر لازم قرار دیں کہ کوئی اور غرض شامل نہ ہو تو رضاِ الٰہی کا حصول یہ بنیادی نقطہ ہے حج کے مقاصد میں سے کہ بندہ اس لیے اللہ کے حضور حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو حاجی تو وہ بن ہی جائے گا خود بخود ہی ہو جائے گا اچھا کہی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے ایک حج کیا ہے تو حاجی بن جاؤں گا اور زیادہ حج کیے جائیں گے تو پھر الحاج بن جاؤں گا تو یہ ایک عوام کی غلط فہمی ہے حاجی اور حاج ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے حاجی بھی اس میں فائل کا سیغہ ہے اور حاج بھی جو ہے وہ اسی معنی میں ہے تو حاجی ہو یا حاج ہو الحاج ہو الحاج الف لام تو مارفہ کے لیے لگ گیا تو اس سے یہ جو لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ حاجی ایک حاج کرنے والے کو کہتے ہیں اور الحاج کئی جس نے حاج کیے ہو جیسے ہیں فرقہ تو الحاج ہے یعنی اس نے بہت سارے حاج کیے ہیں تو ایک حاج کرنے والا بھی الحاج ہو سکتا ہے اور متعدد حاج کرنے والا بھی حاجی ہے جس طرح ایک نماز پڑھنے والا بھی نمازی کہلا لیتا ہے اور روز نماز پڑھتا ہے وہ وہ بھی نمازی ہے تو اس کے لیے کوئی لگ سے لفظ نہیں ہے اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو جمعت المبارک کے دن حاج آئے وہ حج اکبر ہوتا ہے اور باقی شاید چھوٹے حاج ہوتے ہیں تو یہ بات بھی غلط فہمی پر مشتمل ہے جمعت المبارک کے دن اگر کوئی حاج آ جائے تو رہے رہے جمعہ کی برکتیں بھی ساتھ شامل ہو گئیں لیکن حج اکبر یا حج اصغر کی یہ تقسیم نہیں ہے عمرے کو حج اصغر کہا گیا ہے اور جو حج ہے اس کو حج اکبر کہا گیا ہے تو ہر حج یہ حج اکبر ہی ہے اور حج اصغر الامرہ وہ عمرہ ہے تو یہ دو غلط فہمیاں ہم دور کر لیں کہ ایک تو حاجی اور حاج میں کوئی فرق نہیں ہے حاجی بھی اس میں فائل کا سیغہ ہے اور حاج بھی اسی معنی میں ہے تو اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ میں نے زیادہ حج کی ہے تو میں الہاج کہلالوں گا تو وہ جناب ایک سے بھی لکھ سکتا ہے اس کو اگر اس لیے جانا ہے تو اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک حج سے بھی جو ہے وہ الہاج لکھ سکتا ہے تو یہ مقصد نہیں ہے کہ میں حاجی کہلاؤں یا الہاج کہلاؤں اگر یہ مقصد ہو گیا تو پھر یہ ساری کی ہوئی محنت ضائع چلے گئے مقصد رضائے الہی کا حصول ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو یہ نصیب کرے اور یہ حاج کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے فرمایا تمہارے گوشت تمہارے خون اللہ کو نہیں پہنچتے یہ جو تم قربانی عذابہ کرتے ہو نہ تو خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے گوشت تم خود کھا جاتے ہو خون نالیوں میں بیہ جاتا ہے تو پھر اللہ کو کیا پہنچا نہ تمہارا خون پہنچا نہ تمہارا گوشت پہنچا نہ تمہارا پوسٹ پہنچا فرمایا اللہ کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے تو یہ نیت کے فرق سے عمل عمل ہوتا ہے یہ بار ذہن میں رکھی ہجرت جیسا عمل کتنا بابرکت عمل تھا کتنا خوبصورت وظیفہ تھا عمل ہوتا ہے